بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین و لعنت اللہ علیہ مجمعین الى قیام یوم الدین دنیا کے مختلف علاقوں میں اور مختلف زمانوں میں کسی نہ کسی دین اور مذہب کے خلاف جب کام کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی نہ کسی ایک نظریہ کا سہارا لیا گیا اس وقت دنیا میں چار اہم مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جہاں پر کسی ایک دین یا مذہب کے خلاف کام ہو رہا ہے انتہائی سسٹم میٹیکلی کہ جنہوں میں سے ایک مثال ہے خود ہٹلر کی نازیوں کی کہ جنہوں نے یہودیوں کے خلاف ایک محل بنایا اور ان کو پھر قتل کیا گو کے بعد میں اسرائیل میں یہودیوں نے بھی یہی کام کیا اور جس وقت وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ البرٹ آئنسٹائن کو اسرائیل بلایا جائے اور صدارت کا اہدہ دیا جائے تو البرٹ آئنسٹائن میں کیونکہ شرافت تھی علم تھا تو انہوں نے اہدہ قبول کرنے سے بھی انکار کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جو قوم مظلوم ہے وہ خود ظالم بن جائے اسری مثال ہمیں نظر آتی ہے رس ایس کی یا ایس ایس آئی کی یا بلفاظ دیگر ہندو شدت پسندوں اور ہندتوا کی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بڑی شدت سے کام کر رہے ہیں اور چوتھے نمبر پہ جو مثال دیں اور آج ہماری گفتو کا عنوان یہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں انجمن سپہ صحابہ یعنی اے ایس ایس اب گو کہ اے ایس ایس کے دو مانا ہیں اور یہ جماعت ان دونوں ہی مانوں سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے ایک تو مانا ہے گھدے کا بچہ اور دوسرے مانا ہیں ذرا کچھ غیر مناسب کے جن کا ذکر کیا جائے اور پبلک اس کے مانوں کو ڈھونڈ سکتی ہے تو انجمن سپہ صحابہ یعنی اے ایس ایس یا سپہ صحابہ پاکستان یعنی ایس ایس پی تو انڈیا میں ہے ایس ایس ای پاکستان میں ہے ایس ایس پی یا بالفاظ دیگر انڈیا میں ہے آر ایس ایس اور پاکستان میں ہے اے ایس ایس اب ان کا اور انڈیا کے آر ایس ایس کے کام کا طریقہ وہی شدت وہی نعرے وہی قتل عام اور وہی سب کچھ کے جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہو رہا ہے اب یہ یاد رہے کہ سپہ صحابہ کو جب دہشت گرد کہہ کے الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک غیر آقلانہ کام ہے اصل میں یہ بھی دیوبندی ہیں اور تمام علماء دیوبندیوں کی سرپرستی ان لوگوں کو حاصل ہے جیسے کہ زاہد الراشدی اور دیگر ان کے بڑے علماء یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کہیں دیوبندی اپنے آپ کو بڑا موڈرن یا موڈریٹ ظاہر کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں ٹیم اے بی ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ڈی اور درجنوں ٹیمیں ہیں کوئی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا ملائے کوئی اپنے آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ وہ فلم ایکٹر اور ایکٹرسس سے قریب ہو اور ان تک دیوبندیت کو پہنچایا جائے تو کوئی کتابیں لکھ رہے ہیں کچھ کا کام ہے قتل عام کرنا اور کچھ کا کام ہے بے وقوف قسم کے انسانوں کو مزید بے وقوف بنانا اسلام کے نام پر جبکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا میں 90% دہشتگر تنظیمیں دیوبندی ہیں اور باقی وہابیوں کی اور اہل حدیث کی ہیں اور جب بھی انہیں طاقت حاصل کرنی ہوتی ہے چاہے لیبیا میں آپ دیکھ لیں چاہے دیگر علاقوں میں تو یہ قتل عام کا سہارا لیتے ہیں اور اس موضوع کو تقریباً تمام ہی لوگ جانتے ہیں اب سپہ صحابہ کے بارے میں جرمنی میں رہنے والے ایک اسکولر نے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ نازیوں کی پالیسی کیا ہے تو انہوں نے اس جانب توجہ دی اور دلائی کہ اینن وہی پالیسی اس وقت پاکستان میں شیعوں کے خلاف سپہ صحابہ کی ہے آپ کے سامنے اس وقت تصویر ہے سائمن ولف گینگ کی کہ جو یونیورسٹی آف فرائبرگ جرمنی کے ریسرچ اسکولر ہیں اور ان کا جو تھیسز ہے وہ آپ کے سامنے ہے سپہ صحابہ کے بارے میں اب یہاں پر کچھ چیزیں بیان کر دیتے ہیں اور اصل حدف یہ ہے کہ اس مقالے کی جانب مومنین کی توجہ دلائیں اور پڑے لکھے لوگوں کی توجہ دلائیں اور جیسا کہ بارہام توجہ دلائے چکے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے خصوصاً باہر جو لوگ ہیں یورپ امریکہ میں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے حالات کو دقت کے ساتھ ریٹ کریں اور بعض نوجوان اس کام کو انجام دیں بہت علمی طریقے سے اور اسی طریقے سے شیعہ جانوسائٹ کے ایشو کو کبھی بھی خاموش نہ ہونے دیں اور ہر روز اس کو ڈسکس کریں اور کچھ لوگ شیعہ جانوسائٹ کے بارے میں اور اس موضوع میں ڈاکٹریٹ کریں اور دنیا کے بڑے اداروں تک شیعوں کی مظلومیت کو پہنچائیں اب آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 703 کیونکہ یہ تھیسز ایک جگہ لکھے گئے لیکن ان میں سے جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر پیج نمبر 703 میں موضوع یہ ہے کہ تقسیم ہند کے وقت 1947 میں کہ جب ہند کو تقسیم کیا گیا دو حصوں میں ایک مشرقی پاکستان ملا ایک مغربی پاکستان تو مغربی پاکستان میں پندرہ سے بیس فیصد قابل توجہ آبادی تھی شیعوں کی اور مشرقی پاکستان میں کم تھی اب آپ کے سامنے ہے پیج نمبر 704 اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ پاکستان جب بنا تو 1940 سے یہ بحث رہی کہ آزادی کے بعد پاکستان قس قسم کا ہوگا اب ایک موضوع ہم الک سے بیان کریں جو اس کتاب میں نہیں ہے کہ اس کام کی ابتداء لیاقت علی کے ذریعے سے ہوئی اور شبیر احمد عثمانی نے اہم پارٹ پلے کیا اور وہ یہ تھا کہ قائد آزم کو ان کی نماز جنازہ سے محروم کیا گیا اور یہ شیعوں کی سب سے بڑی حق تلفی تھی کہ جب ایک شیعہ لیڈر دنیا سے جائے تو اس کی نماز جنازہ شیعہ طریقے سے نہ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قائد آزم کسی اور دین کے ہوتے تو کیا ان کی نماز جنازہ ہوتی اگر عیسائی ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کا پریسٹ آتا اور اگر وہ ہندو ہوتے تو ان کا کوئی پندت آتا سنی ہوتے تو سنیوں کا آتا کوئی شیعہ نہیں آسکتا تھا لیکن جب شیعہ تھے وہ تو شیعہ طریقے سے نماز جنازہ کھل کے ہونی چاہیے تھی لیکن اس سازش کی ابتدا لیاقت علی کے ذریعے سے اور جس میں پیش پیش تھے شبیر احمد عثمانی اور بعد میں شبیر احمد عثمانی نے لیاقت علی کے ذریعے سے قراردات مقاسد کو پاس کروا کے دراصل فرقہ واریت کی بنیاد رکھی کہ جو تدریجاً بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اس مقالے میں یہ کہتے ہیں کہ 1979 میں جب انقلاب آیا تو یہ دیوبندیوں کے آساب پر اس نے شدید دباؤ ڈالا اور انہوں نے پھر خود ایک اپنا نظام بنانے کی بات کی اور ساتھ ہی سعودیوں کے ساتھ مل کے شیعوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس میں بلا شک امریکہ کا بھی دخل تھا کہ ایران کا اثر رسوخ نہ بڑھے پیج نمبر سات سو چھے آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر اصل موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اپنی راہ کو ہموار کرنے کے لیے سپہ صحابہ نے مذہبی اور مسلکی اختلاف کو اپنا نظب العین قرار دیا اور اس کے ذریعے سے اپنی راہ کو ہموار کیا اور توحمد یہ لگائی شیعوں پر کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں اور خصوصاً یہ کہا کہ ہر سال نوی اور دسویں محرم کو شیعوں کا یہ ارادہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے تیسرے امام حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد مناتے ہیں جو چھے سو اسی یعنی اکثر ہجری کو کربلا میں شہید کیے گئے اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ امام حسین کو عام طور پر شیعوں کا امام کہا جاتا ہے جبکہ اصولاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو محبت ہوگی تو وہ کہے گا رسول کا نواسہ اور کیونکہ وہ ہمارے رسول ہیں تو ان کا نواسہ بھی ہمارے لئے عزیز ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے جب رسول سے محبت نہ ہو تو رسول کے نواسے سے کیا محبت ہوگی اور اصول سے محبت ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ جن کے بارے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ وہ مازاللہ ہزیان یا حجر یا بکواس کہہ رہے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ محبت کیسے ہو سکتی ہے پیج نمبر 708 آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر ایک شدت نظر آتی ہے کہ کس طرح سے سپائے صحابہ نے شیعوں کے خلاف کام کیا اور کس طرح سے شیع چیزوں کو اپنایا اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو ان کو پریشانی تھی وہ انقلاب اسلامی سے تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح سے شیع کہہ رہے تھے خط امام تو انہوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیا اور کہا جھنگوی کا مشن شیعہ دیتے ہیں خمز تو انہوں نے بھی شور مچایا کہ سپائے صحابہ کے لوگ بھی تیسرا حصہ اپنی آمدنی کا حمد دیں اور جس طرح سے شیعہ اور خصوصاً ایران میں بعض تمثیلات بنائی جاتی ہیں اسی طریقے سے جس طرح ازاداری کی جاتی ہے تو گو کہ ان کی ازاداری حرام ہے لیکن ان لوگوں نے بھی اپنے ان لوگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا اسی طریقے سے بعض اور تحریفات کی گئیں کہ جس میں کربلا پہ حملہ کیا گیا مثلاً علی شیر حیدری نے کہا کہ واقع کربلا میں وہ ظلم نہیں ہوا کہ جو لال مسجد میں ہوا جبکہ یاد رہے کہ واقع کربلا کا تعلق تعداد سے نہیں ہے بلکہ واقع کربلا کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ وہاں پر رسول کے نواسے کو شہید کیا گیا سر کو تن سے جدا کیا گیا اور رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھر آیا گیا اور یہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی شان میں غلو کے موضوع کو ڈسکس کیا گیا صفحہ نمبر سات سو نو میں اور یہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا اصحاب کو کہ باز دفعہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وہ زیادہ تھے اب یہ کام تو واضح نظر آتا ہے مثال کے طور پر جب برادران اہل سنت سے پوچھا جائے ابسہ و تولہ کے بارے میں کہ کون تھے جنہوں نے مو بنایا اور مو پھیرا تو ہمارے باز روایات ہیں کہ وہ اصحاب میں سے ایک صحابی تھے اور باز دکھا بیان ہوا کہ وہ جناب عثمان تھے تو یہ ہماری خود بات ہوئی تو باز علماء اہل سنت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نبی کی تربیت میں رہے ہوں وہ یہ کام کریں تو خود مجھے یاد ہے میں نے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیے کہ یہ کون تھے کہ جنہوں نے مو بنایا اور مو مڑا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو رسول اللہ تھے اب آپ تصور کریں کہ صحابی یہ کام نہیں کر سکتے لیکن صحابی کو بچانے کے لیے یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی گئی اب جو یہاں پر شدت نظر آتی ہے جو سپیہ صحابہ کی کا آئیڈیالوجی چل رہی ہے اور بلا شک یہ آئیڈیالوجی ایسے نہیں چل رہی کہ بڑے علماء کی سرپرستین حاصل نہیں کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ حدیث قابل قبول نہیں کہ جس پر اسحاب نے عمل نہ کیا ہو اصل حکم یہ ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُصْوَةٌ حَسَنَ اور مبالغہ یہ ہے کہ جو ہم نے توجہ دلائی کہ ان کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے لائی جاتا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اِنِّ تَارِكُمْ فِي قُمْ الثَقْلَيْن کِتَابُ اللَّهِ وَإِطْرَةِ اَحْلِ بَيْتِ مَا اِنْتَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَن تَظُلُّ اَبَدَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْز اور یہاں پر علی شیر حیدری صاحب مبالغہ کرتے ہیں صاحب کے بارے میں اور کہتے ہیں کہ خدا نے مسلمانوں کے لیے دو قبلے بنائے ایک وہ کعبہ ہے کہ جو مکہ میں ہے جو نماز کے رخ کو متعین کرتا ہے اور دوسرا قبلہ صحابہ ہیں کہ جن کی طرف رخ کر کے ہی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر سکتے ہیں اب یہ حدیث کوئی نہیں ہے لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں یہ نظریہ دیا گیا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو قرآن قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب خدا دوسرے میں اہلِ بیت اب یہ اس کا ذکر نہیں کرتے بلکہ اپنے پاس سے ایک نظریہ دے دیا کہ دو قبلے ہیں ایک کعبہ اور ایک اصحاب اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ بلا شک اصحاب میں سے وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح معنی میں پیروکار اور خدمت گزار اور آخر وقت تک ان کی راہ پر چلتے رہے اور اہلِ بیت سے محبت کرتے رہے ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر بلکہ ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانے قربان ہو جائیں لیکن وہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان اور بکواز کی نزبت دیں یا وہ کہ جو اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ہو جائیں اور پھر جب حضور طوبہ میں بعض ارشاد ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ اے مسلمانوں جان لو تمہارے ارد گرد جو آراب ہیں ان میں منافق ہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں اب ظاہر ہے کہ اہلِ مدینہ میں سب کے سب وہ تھے جو نا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا اس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک اچھی بڑی تعداد ان میں سے منافقین کی تھی اور وہ عام منافقین نہیں وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاقِ جو اپنے نفاق میں انتہائی شدید اور ڈھیٹ ہیں تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ چاہے ہٹلر کا وہ قتل عام ہو کہ جو اس نے اپنے زمانے میں کیا چاہے یہودیوں کا ہو کہ جو انہوں نے اسرائیل یا فلسطین میں کیا اور چاہے ہندو اتوا کا ہو کہ جو وہ انڈیا میں کر رہے ہیں اور چاہے انہیں کے بھائیوں کا یعنی سپائے گائے والوں کے بھائی یعنی سپائے صحابہ کا ہو وہ رس ایس ہیں یہ اے ایس ایس ہیں ان میں کچھ ایس ایس آئی ہیں تو یہ ایس ایس پی ہیں اور کام اور حرکات اور عقائد اور نظریات اور شدت کے عدبار سے یہ بالکل ایک ہیں اب یہاں پر ان سادے یا ان میں سے بعض وہ لوگ جو دشمن کے اہلکار ہیں توجہ دلائیں کہ سپائے صحابہ کے جرائم کو جسٹیفائے کرنے کے لیے جو ایک طریقہ آ گیا ہے کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ذاکرین یا علماء کی وجہ سے تو یہ انتہائی خطرناک کام ہے البتہ یہ وہی کام ہے کہ جب نازیوں نے یہودیوں کے خلاف کام کیا تھا تو یہودیوں میں سے بھی کچھ سہولتکار اپنے لیے لیے تھے لیکن بعد میں وہ بھی مارے گئے تھے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام عدیان اور مذاہب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عدیان اور مذاہب میں اختلافات ہیں اور ان کو علمی طریقے سے رسکس کیا جا سکتا ہے اور یہ جان لیں کہ کسی بھی دین یا مذہب کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی جان لیں خصوصاً دیوبندی علماء کہ جس روش پہ آپ چل رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان پہ آپ کا قبضہ ہو جائے گا لیکن آپ جان لیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ایک اچھی بڑی تعداد آپ کے ماننے والوں کی دین سے نکل رہی ہے اور آپ جتنی شدت کریں گے کسی بھی دین یا مذہب کے خلاف اتنی ہی شدت سے لوگ دین کے خلاف ہوں گے کیونکہ اس نئے زمانے میں لوگ دین کو شدت کے عنوان سے قبول کرنے کو تیار نہیں جب کسی دین یا مذہب میں شدت دیکھتے ہیں تو وہ پھر دین اور مذہب کے خلاف ہو جاتے ہیں اور الہات کی گود میں جا کے پناہ لیتے ہیں پس پھر توجہ دلائیں خصوصاً دیوبندی علماء کی کہ یہ شدت سب سے پہلے آپ کے لئے خطرناک ہوگی کچھ لوگوں کی جانے تو آپ لے رہے ہیں لیکن اپنے نوجوانوں کے دین کو بھی آپ اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں وصلى اللہ و لا محمد و آلہ التاحرین